ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سبس لینے کے لئے کسان آندولن کر رہی ہیں اور اس آندولن کو لے کر دن پرتے دن لوگوں میں جوش بڑھ رہا ہے پابڑا گاؤں سے پہلے بھی کئی کسان دلی پہنچ چکے ہیں وہیں گروبار کو گاؤں کی سرپنچ انشو کے نترتوں میں محلاؤں کا جتھا بھی دلی کے لیے روانا ہوا ایک طرف سردی اپنے ستم پر ہے وہیں کسانوں کا آندولن بڑی گرمہاک کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے دلی میں لگا تار ایک مہینے کے قریب سے کسان آندولن کر رہے ہیں اور اس کسان آندولن کو شہو کرنے کے لیے گرامین ستر پر بھی لوگ اپنا پورا جور آجمائش کر رہے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں گاؤں پابڑا میں اس وقت ہم موجود ہیں گاؤں پابڑا کے لوگ پہلے بھی باڈی سنکھا میں ٹگری بورڈر پر دلی میں جا چکے ہیں اور آج بھی یہاں سے ایک بڑا کافلہ کسانوں کا وہاں روانہ ہو رہا ہے یہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ مہیلا سرپنچ ہے گاؤں کی پابڑا کی جو ہے انسو پابڑا وہ بھی مہیلاوں کے ساتھ آج کسان آندولن میں کود پڑی ہیں اور اپنی مہیلاوں کے جتھے کے ساتھ وہ بھی کسان آندولن کے لیے دلی چلی جا رہی ہیں ابھی کچھ شاتھی ہمارے ساتھے ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں کس پرکار کی رک رکھا ہے آندولن کی دیکھئے سردی اور لوگوں کے لیے ہمارے کشان ساتھیوں کے لیے ہمارے لیے سردی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ہم تو اس سے بھی زیادہ کڑکتی سردیوں کے اندر پانی لگاتے ہیں کھیتوں میں ہمارے بزرگ بڑے کام کرتے ہیں ہم تو سرکار سے یہی نیویتن ہے یہ تھنڈ ہمارے لیے نہیں ہے آپ کی لیے تھنڈ یہ سابتنا ہو جائے اس لیے آپ ہمارے کشان بھائیوں کی مانگوں پر ویچار کریں کہ ساتھ ساتھ جو پابڑا گاؤں کی سرپنچ ہے انسو پابڑا وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ ایک مہیلا سرپنچ ہیں اور اپنے ساتھ پورا جتھا لے کر کہ دلی جاری ہیں اتنا تھنڈ ہے کسانوں کے اندولن میں کیا کہنا چاہیں گے کسان اندولن میں اس میں تھنڈ کیا مانگے گی جی کچھ نہیں بس ہماری مانگے پوری ہو جائیں بس اس سے زیادہ ہموں کیا کر سکتے ہیں تو اتنی مہیلائیں جیسے آپ لوگوں کو گھر کا کام بھی ہوتا ہے اس کے بعد گھر کا کام کچھوڑ کے پریوار کی جمعیواری چھوڑ کے کسان اندولن میں کودے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ نے سہوگ کیا ہے کیا سہوگ رہا ہے کیسے سہیوگ تو یہی ہے کہ سرپنچ کی جو سیلری آتی ہے ایک مہینے کی تین ازار ہے اور ایک سال کی 36,000 روپے سیلری بنتی ہے وہ ہم نے کسان اندولن میں دینے کا فیصلہ کیا ہے اور جو آج ہم دے آئیں گے اور میری ماتر شکتی میرے ساتھ ہے اور اپنا کام گھر چھوڑ چھوڑ کے اپنا گھر سے کام چھوڑ کے جا رہی ہیں تو کچھ پانے کے لیے اور کچھ مانگے ہیں جو ہم پوری کروانے کے لیے سرکار سے منو آ کے رہیں کتنا ججبہ مہیلا سکتی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گاؤں کی سرپنچ کے ساتھ نیتر تومین کے میں یہاں سے ایک جتھروانہ ہو رہا ہے اور گاؤں کے جو بوجرگ ہیں مہیلا آئے ہیں بچے ہیں وہ سبھی ایک ہی وشواش کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں کہ سرکار کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہے تین کالے قانون واپس لینے کی جب تک سرکار یہ تین کالے قانون واپس نہیں لیتی تب تک ان کی یہ جنگ جاری رہے گی اپنے سہوگی کے ساتھ انوک پندو ہریانہ جوز اکلانہ ہریانہ پولس نے تیرہ کسانوں کے خلاف فتحہ کے معاملے درج کیے ہیں اور ایسے میں اب کسان